السلام علیکم ویڈیو کیسے ہیں جی آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت 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 زیادہ کامیاب وہ آمین سمہ آمین آج کی ویڈیو جی جس بارے میں ہے وہ آپ لوگوں کو ٹائٹل سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کیا بات شیئر کرنے لگی ہوں اور کس بارے میں ہے یہ میری ویڈیو تو جی میں آپ لوگوں کے ساتھ اشراق نماز کا جو طریقہ ہے وہ میں شیئر کروں گی کیونکہ میں نے اپنی تحجد والی ویڈیو میں بھی اور کچھ میں نے ویڈیوز بنائی تھی موٹیویشنل ویڈیوز تھی تو ان میں بھی میں نے اشراق نماز کا ذکر کیا تھا تو مجھے کافی سارے انسٹا پہ بھی ڈی ایمز وغیرہ آئے اور کومنٹ سیکشن میں بھی لوگوں نے پوچھا کہ پلیز اشراق نماز کا بھی آپ طریقہ بتا دیں اور آپ کس طریقے سے ادا کرتی ہیں تو آپ وہ شیئر کریں ہمارے ساتھ تو چلیں جی میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کروں گی سب کچھ کے جس طریقے سے میں ادا کرتی ہوں اور میں کس طریقے سے اس روٹین کو میں نے اپنی کس طریقے سے سیٹ کیا وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور جتنا مجھے نالج ہے جتنا مجھے علم ہے میرے علم کے مطابق میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ بات شیئر کروں گی اور پھر میں جی سب سے پہلے یہ بات کہہ دوں کہ کوئی سائکولوجسٹ نہیں ہوں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں کوئی جی سکولر نہیں ہوں میں اور بلکل جی کام سی انسان اور خود کو بہتر بنانے کی اور اچھا انسان بنانے کی کوشش کر رہی ہوں اور ان لوگ کی ہیلپ کر رہی ہوں جن کو میری ضرورت ہے جو مجھے کہتے ہیں کہ آپ ویڈیو بنائیں تو جی میں ویڈیو بناتی ہوں تاکہ میری طرف سے کچھ کسی کی چھوٹی سی تھوڑی سی ہیلپ ہو سکے تھکے جی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جی سب سے پہلے جی اشراق نماز کا وقت کیا ہے آپ ہمیں وہ بتا دیں اور جس طریقے سے آپ ادا کرتے ہیں وہ طریقہ بھی ہمیں بتا دیں ان کا نام ہے جی چلیں جی میں آپ کو بتاتی ہوں میری بہن آپ نے مجھ سے پوچھا تھا جی کہ میں کس طریقے سے ادا کرتی ہوں تو جی میں جس طریقے سے ادا کرتی ہوں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں تحجد کی نماز پڑھتی ہوں اس کے بعد میں قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہوں اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے پھر فجر کا ٹائم ہو جاتا ہے اور فجر کی نماز ادا کی اس کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کی کیونکہ سورہ یاسین کی جو تلاوت ہے اس کا ثواب بہت زیادہ ہے دس قرآن پاک ختم کرنے کے برابر کا ثواب آپ کو ملتا ہے فجر کی نماز کے بعد جب آپ سورہ یاسین ادا کرتے ہیں پڑھتے ہیں تو آپ اس کے بعد پھر میں کیا کرتی ہوں کہ میں بیٹھی رہتی ہوں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی رہتی ہوں اور جانی ماس پر ہی بیٹھے بیٹھے وقت گزر جاتا ہے تقریباً فجر سے اور اشراق کے بیچ کا جو ٹائم ہوتا ہے آئی تنگ فورٹی ٹو فورٹی فائیب منٹس ہوتے ہیں چالی سے پنتالیس منٹ کا وقت ہوتا ہے اور اس وقت کے دوران قرآن پاک پڑھ لیں یا سورہ حسین پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں تسبیح آپ اپنے ہاتھ میں رکھ لیں اور اس کے بعد جب سورج نکلنے لگ جائے جب سورج تلو ہو جب آپ کو سورج کی کرنے مطلب نظر آنے لگ جائے محسوس ہو کہ اسمان پر روشنی آ گئی ہے تو اس وقت جی آپ نے نماز اشراق جو ہے وہ ادا کرنی ہے اور اشراق نماز ادا کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ دو بھی ادا کرسکتے ہیں کچھ احدیث کے مطابق دو ہیں چار ہیں اور آٹھ ہیں آپ دو ادا کرنا چاہیں دو ادا کرسکتے ہیں چار ادا کرنا چاہیں چار ادا کرسکتے ہیں آٹھ ادا کرنا چاہیں تو آپ آٹھ ادا کرسکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جتنا آپ کو ایزی فیل ہوتا ہے یا جس طریقے سے آپ کو مناسب لگتا ہے کیونکہ اسلام میں اللہ تعالی نے بہت ہی آسانیاں فرمائی ہیں ہم لوگ کے لئے کوئی بھی چیز بہت مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ اس طریقے سے کرسکتے ہیں اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ نے اگر اشراق نماز سے پہلے کوئی اپنا آپ نے قرآن پاک شروع کیا ہوا ہے تو آپ وہ کمپلیٹ کر لیں آہستہ آہستہ آپ پڑھیں سپارے وغیرہ پڑھ دیا کریں اس طریقے سے آپ نماز کی نیت کرتے ہیں اسی طریقے سے جی آپ نے اشراق نماز کی نیت کرنی ہے اگر آپ دو نفل پڑھ رہے ہیں مطلب ایک سلام کے ساتھ آپ نے دو دو کر کے پڑھنی ہے اگر آپ چار پڑھ رہے ہیں تو مطلب دو نفل پڑھیں گے اس کے بعد آپ سلام پھیریں گے پھر دو کی نیت کریں گے اس طریقے سے آپ نے سی طرح پڑھنا ہے سب سے پہلے سنہ پڑھنی ہے پھر آپ نے الحمدللہ شریف پڑھنی ہے جو آپ کو قرآن پاک کی آیت آتی ہے جو صورت آتی ہے آپ وہ پڑھیں میں ویسے جو موصلی پڑھتی ہوتی ہوں وہ صورت دعا اور صورت شمس مجھے بہت اس ٹائم اچھی لگتی ہے پڑھنا اور اس کا ترجمہ بھی بہت ہی خوبصورت ترجمہ ہے تو میں وہ پڑھتی ہوں اور مذہب چھوٹی چھوٹی جتنی مجھے آتی ہیں جو مجھے یاد ہیں تو میں وہ پڑھ لیتی ہوں تو اس طریقے سے جی آپ اس کے باروکوں میں جائیں اس کے بس وجود ادا کریں اور اسی طریقے سے آپ نماز جیسے ادا کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ نماز پڑھیں اور اس کی بہت 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 فضیلت ہے بہت برکت ہے اور آپ جب یہ ادا کریں گے آپ کو خود اپنی زندگی میں اپنی لائف میں چینجنگز فیل ہوتی ہیں کہ انسان دیکھیں جب انسان کسی طرف کا ارادہ کر لیتا ہے کہ ہم نے اس چیز کو کرنا ہی کرنا ہے تو وہ ارادہ ہم نہیں کر رہی ہوتے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں آواز آ رہی ہوتی ہے کہ بھئی اب تم اس سائیڈ پہ آ جاؤ اب جب اللہ تعالیٰ ہمیں کال کر رہے ہوتے ہیں کہ بس اب آج ہو جیسے ہمیں کوئی گھر والا کال کر کے بلا رہا ہوتا ہے تو ہم فٹا فٹ جاتے ہیں تو یہی حساب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کال آنی سٹارٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور پھر ہم جانواز پر کھڑے ہو جاتی ہیں اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات چیز شروع کر دیتے ہیں ایک طریقے سے دیکھا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کانورسیشن کرنے کا ہی طریقہ ہے ہم اپنی دعاوں میں اپنی حاجات میں اللہ تعالیٰ کا مطلب جس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک یہ طریقہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کس طریقے سے کنیکشن میں رہ سکتے ہیں رابطے میں رہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور برکیز بانو جو میری بہن تھی ان کا ہے ہوپ میں نے آنسر صحیح سے دے دیا ہوگا تو چلیں جی میں اب آپ کے ساتھ نیکس جو کومنٹ ہے وہ شیئر کرتی ہوں جی ایک میری بہن ہے تاہیرا امجد ان کا نام ہے اور یہ ایٹھنگ انڈیا سے ہیں انہوں نے مجھے پوچھا ہے کہ کیا ہم اشراق نماز جب ادا کریں تو کیا ہم مسلے سے مطلب جانیماز سے اٹھ جائیں یا ادھر ہی بیٹھے رہیں نہیں میری بہن اگر آپ اٹھنا چاہتی ہیں اگر آپ اپنا مطلب کوئی آپ کو فجر کے بعد اگر آپ کو کوئی کام کرنے آپ کر سکتی ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ اپنی جگہ سے نہیں اٹھ سکتی ہیں آپ اٹھ سکتی ہیں آپ جا سکتی ہیں اپنا کوئی کام بغیرہ کر لیں اگر کچھ آپ نے اپنے گھر کی ظاہر انسان کی سوزی مداری ہوتی ہیں اس ٹیم کا کافی ٹائم ہوتا ہے میں نے پہلے بتایا اس میں کہ چالی سے پنتالیس منٹ کا وقت ہوتا ہے تو آپ اس کے بعد دوبارہ جا نماز بچھا کر آپ اپنی عبادت کو کنٹینیو کر سکتی ہیں ٹھیک ہے جی جی ایک اور کوئیسن ہے انہوں نے ان کا نام مجھے سمجھ نہیں آرہا کیا لکھا ہے ای تنگ یہ آوٹ آف کنٹری کی ہیں کوئی انہوں نے مجھے کہے کہ کیا اشراق اور چاش نماز میں کیا ڈیفرنس ہے کیا آپ یہ بتا دیں گی اور آپ کی تحجد والی ویڈیو میں سنا تھا جب آپ نے اس بارے میں ذکر کیا ہے تو پلیز آپ اپنے طریقے سے سمجھا دیں جی میری بہن اس میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے مطلب اشراق جو ہے وہی نماز ہے مطلب اس کو طریقے سے آپ اس طریقے سے کر لیں کہ جب سورج تھوڑا زیادہ ہو جائے گا تو وہ چاشت ہو جائے گی نماز اور جب سورج تھوڑا مطلب کرنے نکلنے لگ جائیں گی جب سنرائز آئے گا تو جب سورج تلو ہوگا تو اس ٹائم جو ہوگی وہ آپ اشراق نماز ادا کریں گے ٹھیک ہے مطلب نام بدل جاتے ہیں نماز اسی طریقے سے وہی رہی گی ٹھیک ہے تو یہ ڈیفرنس ہے دونوں نمازوں کے بیچ میں جہاں تک مجھے علم ہے وہ میں نے پھر آپ کو بتایا یہ میری ایک بہن ہے ان کا نام ہے سنبل فاروق اور انہوں نے مجھے انسٹا پر ڈی ایم کیا تھا انہوں نے کہا تھا جی اشراق نماز کتنے بجے ادا کریں تو میری بہن بجے کا مطلب ٹائمنگ کا تو کوئی نہیں شیڈیول ہوتا لیکن اس وقت کے مطابق اگر دیکھا جائے تو اس ٹائم تو یہی ہوتا تھا نا کہ سورج ڈھلنے سے پہلے سورج نکلنے کے بعد آدھی شب رات کو اس طریقے کے الفاظ استعمال ہوتے تھے تب ہی اسی لئے کہا جاتا ہے کہ جب سورج ڈلو ہو جائے تو اشراق نماز کو ادا کریں ٹھیک ہے جی اور آپ نے ساتھ یہ بھی مجھ سے پوچھا ہے کہ اس کے کتنے نوافل ہیں تو نوافل بھی میں نے آپ کو بتا دیئے کہ کچھ احادیث میں دو ہیں کچھ میں چار ہیں کچھ میں آٹھ ہیں تو دو مطلب آپ دو دو کر کے پڑھ سکتے ہیں تو جس طریقے سے آپ کو آسانی اور واپ پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک question تھا میرے پاس انہوں نے نام لینے سے مجھے منع کیا تھا کہ نام نہ mention کیجئے گا تو جی ان کا ہے کیا فجر کی نماز کے بعد سونے کے بعد اشراق کی نماز پڑھ سکتے ہیں جی جی اگر آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ آپ فجر کے مطبعات اٹھ جائیں گے سورج تروح ہونے سے پہلے پہلے تو آپ پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ بیٹھ کے عبادت کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ سونا چاہتے ہیں تو آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چی جی ایک اور مجھے یہ جی انسٹاپ پر ڈی ایم آیا تھا اور انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اشراق نماز کا ثواب کتنا ہے آپ ہمیں بتا دیں اشراق کی نماز جی اس کا جو ثواب ہے وہ میں آپ کو ایک احدیث کے مطابق بتاتی ہوں جتنا مجھے پتا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص نماز فجر با جماعت ادا کرے پھر اپنی جگہ پر بیٹھ کر سورج تلو ہونے تک اللہ کا ذکر کرتا رہے پھر دو رکعت اشراق کی نماز پڑھے تو اس سے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے تو میری بہن آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اس کا کتنا ثواب ہے اور کتنی برکت ہے اس نماز کی کتنی فضیلت ہے سب کچھ میں نے آپ لوگوں کے صد بیان کی ہے اس ویڈیو میں اور امید کرتی ہوں میں آپ لوگوں کو اس طریقے سے اپنے الفاظوں سے سمجھا سکی ہوں گی بتا سکی ہوں گی تو جی کوئی غلطی ہوئی تو معاف فرمائیے گا جتنا مجھے علم ہے جتنی مجھے نالج ہے جتنی میری ایج کے مطابق میں نے اپنی زنگی سے جو کچھ ایکسپیرینس کی ہے وہ میں آپ لوگ سے شیئر کرتی ہوں تو آپ لوگ مجھے اور میرے بیتے کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا جی اور کومنٹ سیکشن میں اپنے آپ کے کوئی اور سوال ہوں تو وہ بھی مجھ سے پوچھے گا جی اور انسٹا کی آئی ڈی جو ہیں وہ میں ڈسکرپشن میں منشن کر دوں گی اگر کوئی question answers ہوں اس سے related تو آپ مجھ سے انسٹا پر contact کر سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں فی ایمان اللہ اللہ پاک آپ کو اپنے ایمان میں رکھیں ہمیشہ ہستا مسکراتا رکھیں اللہ پاک سب کو بہت 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 خوشیاں دیں سب کی پریشانیاں دور کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ